اب ایسی ذات ہم سے جب فرمائے زکاة دو، صدقہ دو، خیرات کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو کس لیے فرما رہا ہے؟ وہ اپنے لیے فرمائے اس کو کوئی فائدہ نہ آئی یہ صرف اور صرف ہمارے اپنے بھلے کے لیے ہمارے اپنے فائدے کے لیے فرمائے اس کا آؤٹپوٹ ہمیں ملے گا اس کا ریزلٹ ہمیں ملے گا وہ اس کے ذریعے سے ہماری اصلاح چاہتا ہے ہماری تربیت چاہتا ہے کروانا چاہتا ہے یہ دنیا کی محبت دنیا کی رقبت مال سے تعلق یہ اندر سے کم ہو جائے اس کا کنیکشن اندر سے ٹوٹ جائے اوپر رہے بھلے ہیں لیکن اندر اس پر زد پڑنی چاہیے وہ جب ہی پڑے گی جب خرچ ہوگا اور جب اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا جب اللہ کی حکم سے خرچ ہوگا تب وہ مال جو زبردستی ہم سے لے لیا جائے کوئی چھین لے اس سے تو محبت اور بڑھ جائے گی ساری زندگی یاد رکھوں گے وہ مال جو اپنے ہاتھ سے اپنے اوپر اپنے بی بچوں پر خرچ کر رہا ہے اس پر تو فخر کرتے رہو گے اس سے محبت اور بڑھ جائے گی وہ مال کے جو انسان اپنے اوپر خرچ کرتا ہے اس پر فخر کرتا ہے تو مال کی محبت بڑھ جاتی ہے ہاں مگر جب اللہ کے حکم سے اس کی راہ میں دیتا ہے تو وہ خرچ ہو رہا ہے وہ واحد ایسا خرچ ہوتا ہے جس کا تعلق اپنی ذات سے کچھ نہیں رہ جاتا اپنی ذات سے کوئی تعلق اپنے گھر سے کوئی تعلق وہ گیا وہ کسی غریب کے پیٹ میں جائے گا کسی کمزور آدمی کو ملے گا کسی بے سہارہ کو ملے گا کسی کے علاج میں لگے گا یا کسی دین کے کام میں خرچ ہوگا مسجد میں خرچ ہوگا کسی دینی ادارے میں لگ جائے گا دین کی تعلیم میں خرچ ہوگا وہ گیا یہ وہ مال ہے کہ جب جاتا ہے اس انداز سے جب جاتا ہے تو ہمارے اندر سے اس کی جو محبت ہے وہ بھی لے جاتا ہے اور جتنا انسان اس راہ میں دیتا جاتا ہے اتنی یہ محبت اندر سے کب ہوتی جاتی ہے بس یہی قرآن کا مقصود ہے یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے کہ مال کی محبت کم سے کم اسی لئے تو سارے اپنے گھر کے اس کے خرچوں کے بعد پھر فرمایا کچھ حصہ ایسے الگ کرو کہ جو لوٹ کر تمہارے پاس نہ آئے ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ سے دیا اور دوسرے ہاتھ سے لے لیا نہیں اور اسی طرح ان لوگوں کو مت دو کہ جن کے ساتھ تمہارا کھاتا کھلا ہے کہ جن کو دینے سے کوئی فائدہ نہیں وہ پھر تمہیں ملے گا کہ اس کا بینیفٹ تمہیں پہنچے گا جیسے ماں باپ اوپر نرمیں ہی ہیں انہیں دے دیا اولاد بیوی بچے ان کو دینا یہ واپس آ گیا ان کو دینے کا مطلب ہے اپنے ہی ہاتھ میں ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لے لیا اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں رکھ لیا اس لئے یہ منہ تو اس لئے اس کو اس طرح دینا ہے کہ یہ دوسرے کے کام آیا اور ہمارے ہاتھ سے بلکل الگ ہو جائے اس کو کھت زکاة کہتے ہیں موسیقی